گانا احسان صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا میں کب آ رہے ہیں نواز شریف صاحب واپس اور جو میڈیکل ریپورٹس کوٹ نے کہا تھا پنجاب حکومت مانگتی ہے وہ کہتی ہیں وہ ناکافی ہیں اس کے باوجود اب تک نا نواز شریف صاحب کا کوئی خاص کسی اسپتال میں داخل ہوئے ہیں آپریشن ہونا یا علاج ہونا تو دور کی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سال سے حکومت کو نواز شریف کا واپس آنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ نواز شریف وہ لیڈر ہیں کہ جب ان کی اہلیہ جو ہے ڈیس پیٹ پہ تھی تو انہوں نے یہ اس چیز کو جانتے ہوئے کہ یہ ممکن ہے کہ ان کی ان سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ پاکستان جب لائن کریں گے تو ان کو اور ان کی بیٹی کو مریم نواز کو اریکٹ کر لیا جائے گا تو وہ تب بھی اپنی ذمہ داری دیکھتے ہوئے واپس آئے اس ملک کے اندر اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا اسی طرح مشرف جب ڈکٹیٹر تھا اس وقت بھی وہ دو دو تین تین دفعہ ملک واپس ہیں تو ان کا یہ جو ہسٹری ہے ان کو واپس آنے کی جو ہے حکومت کو فکرمی ہونی تھی ہے اب نواز شریف صاحب وہاں کیوں موجود ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں تو وہ ادھر اجازت لے کے گئے بیل لے کے گئے اور حکومت سے اجازت لے کے جانے کے بعد اپنا علاج کر آ رہے ہیں اور ابھی بھی ان کا علاج ہو رہا ہے اور ان کا یہ اس طرح کا بخار تو ہے نہیں یا تھوڑا فلو پہنی کہ پھنا دن کے اندر وہ ٹھیک ہو جائے گا ان کے کافی کرٹیکل ایشوز ہیں جو ہارٹ سے ریلیٹڈ ہیں جو پہلے پلیٹلٹ سے ریلیٹڈ تھے اور وہ اوورال ایک لانگ ترم ان کا علاج کر رہا ہے اور ابھی کووٹ کی وجہ سے وہ علاج جلے ہوا اور جب ان کا علاج مکمل ہو جائے گا تو میں یقین دہانی دلانا چاہتا ہوں پوری قوم کو خاص طور پر اس حکومت کو کہ وہ پھر واپس آ جائیں گے پھر اس حکومت کو تکلیف ہوگی کہ یہ واپس آ کیوں گئے اور پھر بلولہ مجھ جائے گا جس طرح شباز شریف کو بھی یہ کہتے تھے کہ وہ لندن کیوں پیٹھ رہے ہیں لیکن وہ واپس آ گئے رانہ صاحب مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو یہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ نواز شریف صاحب واپس کاب آئیں گے یقیناً وہ واپس آ جائیں گے جیسا کہ آپ نے کہا ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں اور باقی آپ کی لیڈرشپ کی بھی لیکن ایک کورٹ ہے نا اس کے بھی کچھ آرڈرز ہیں کچھ سینٹیٹی ہے کورٹ آرڈرز کی بھی اس کو بھی تو پورا کرنا ہے ورنہ تو پھر یہ لالس کانٹری ہے کورٹ نے اگر کہا کہ آٹھ ہفتے بعد نواز شریف اپنی طبی جو ریپورٹس ہیں وہ جمع کرائیں ہمیں اور تاکہ ہمیں پتا چلے کہ وہ واقعی اتنی سیریس کنڈیشن میں ہے کہ انہیں وہاں پر رہنا چاہیے تو یہ کیا ریسپونسیبیلیٹی نہیں بنتی آپ کی پارٹی کی اور شریف فیملی کی کہ وہ ریپورٹس جمع ہوں حکومت کے ساتھ کیونکہ کورٹ آرڈر بڑا آپ نے بالیٹ پوائنٹ اٹھایا ہے جن گراؤنڈز پہ کورٹ نے ان کو بیل دی اور جن گراؤنڈز پہ ان کو جو ہے حکومت نے اجازت دی باہر جانے پہ وہ گراؤنڈز آج بھی ویلڈ ہیں آج بھی وہی اگزسٹ کرتے ہیں کیونکہ آج بھی ان کا علاج مکمل نہیں ہوا آن گوئنگ ہے ان کی جو میجر سرجری ہونی تھی وہ ابھی تک نہیں پلان ہو سکتی وہ ہم نے نہیں پلان کرنی وہ ڈاکٹرز نے پلان کرنی ہے اس کی اوپر ہمارا ٹائم فریم نہیں چلتا وہ ڈاکٹرز کا ٹائم فریم چلتا ہے جو ان کا علاج کر رہے دیکھیں اگپر بھائی آپ کو آسن صاحب نے کہا کہ امران خان کی لوجک آپ کو سمجھ نہیں آرہی میں آپ کا قصور نہیں ہے امران خان کی لوجکہ تو ہے پوری قوم کو بھی سمجھ آتی پوری قوم جو ہے وہ ان کی حکومت کے طر سے بھکلاٹ کے شکار میں کے ملک کے ساتھ ہو کیا رہے اچھا انہوں نے ریپورٹز کی بات کی تو دیکھیں ریپورٹز تو جو ان کی پنجاب حکومت کی ہیں جہاں سروسز ہسپتال کے اندر وہ علاج کرا رہے تھے اور ہمیں پرائیوٹ ڈاکٹر کو بھی ایکسیس بہت لیٹر آن انہوں نے دیا اور ان کے جو اپنے ڈاکٹر شاکت خانم کے پہ اس کی اوپر یہ سوال اٹھا رہے ہیں تو ہم نے جو ریپورٹز تو ہم سمجھ کراتے رہے ہیں اور وہ ریپورٹز کی اوپر اب یہ سیاست کر رہے ہیں یہ سیاست وزیر آزم صاحب کا وزیر آزم یا نواز شریف کی صحت پر کر رہے ہیں جس طرح انہوں نے ایک گندی سیاست کی تھی کنسوم نواز بیگم کی بیماری کی اوپر وہی یہ سیاست آج یہاں کر رہے ہیں پہلے تو یہ تیہ کر لیں نا کہ پنجاب حکومت کی ریپورٹز جو ہیں وہ جالی تھی یا نہیں جالی تھی کہ عمران خان صاحب اور ان کی پوری حکومت اور ان کے نمائندے اپنی نا اہلی اپنی ناکامی اس معیشت کو اس ملک کو اس عام عوام کو کوئی بہتری نہ لانے کے چکر میں یہ نئے نئے شوشے چھوڑتے ہیں کہ ڈیل ہو گئی شوش کی ریپورٹ بناتے ہیں تو شوش کی قیمتیں اور مہنگی ہو جاتی ہیں یہ آٹے پہ انکوائری کرتے ہیں تو آٹا جو ہے نایاب ہو جاتا ہے تو یہ ان کی ساری باتیں جو ہیں یہ صرف اور صرف ایک پروپوگینڈا ہے اپنی ناکامی نا اہلی کو چھپانے کے لیے کسی قسم کی ڈیل نہیں ہوئی اور نہ ہم آگے جا کے کوئی ڈیل کریں گے نہ ہمیں این ارو چاہیے ان سے ہم نے بھگت لی نیب اور کچھ نہیں نکلا ہم نے انٹی نارکاٹک فورس بھی بھگت لی اور کچھ نہیں نکلا انشاءاللہ تعالی ابھی میاں نواز شریف جب واپس آئیں گے تو جس طرز پہ ملک چل رہا تھا یہ ان کو پریشانی لگ جائے گی کہ یہ واپس کیوں آئیں